اس کے بعد آپ کٹ ہے میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرمن صاحب الودائی سپیچ کا آپ نے موجہ موقع دیا بہت شکریہ آج ہمار آخری دن ہے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا سب سے پہلے تو آپ کا آپ کو بلکہ پورا ہاؤس خراج تحسین پیش کرتا ہے مرزا فریدی صاحب چیرمن صاحب کہ آج آپ نے اجازت جوہدری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی اور یقینی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کرنے کا اللہ نے آپ کو جس منصف پہ بٹھایا آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کیا ہے آپ کو مبارک بات اور آپ نے جس طرح سے بھی سینیٹر مشاہد حسین سید نے جو بات کی دیکھیں اجازت جوہدری صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی آکے اپنے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں ناظرین ہم نے دیکھا جن پولٹیکل پریزنس کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر ہمارے سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسمبلی میں اسد کیسر صاحب وہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے اور وہ آکے پریسیڈنگ اٹینڈ کرتے رہے پولٹیکل پریزنس جو کہ ممبر پارلیمنٹ تھے اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں چوہدری پرویزل آئی سپیکر تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجازت جوہدری صاحب کے بلاخر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے آپ کو اس پہ خراجت تحسین آگے پڑھتے ہیں آج خواتین کا عالمی دینہ میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی الودائی سپیچ کی طرف جاؤں گا تو آج کے دن جو ایک رہداد بھی آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی خواتین اپنے بچوں سے دور ہیں فلسطین کی بات کی مشتاق صاحب نے بالکل اس کی بھی امتعایت کرتے ہیں اور یہاں سے سر اٹ آف پاکستان آواز اٹھاتا ہے تمام مظلوم خواتین کے لیے اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ سنم جاوید آئیشہ علی بھٹا سمیت جتنی بھی خواتین پریزنرز ہیں آج خواتین کے عالمی دن کی اوپر پہ ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں یہاں سے دیگر ہمارے جو لوگ ہیں مظلوم اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں انہیں فل فور رہا کیا جائے عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور دیگر تمام جو ہمارے لوگ کہہ دیں جیلوں میں اس وقت ان کو رہا کیا جائے زمانے کے انداز بدلے گے نیا راگ ہے پرساز بدلے گے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر یہ میسیج یہ میسیج دیا ہے پاکستانی قوم نے جو ہے ہی نوجوان آبادی پر مشتمل جن میں آپ شامل ہیں آپ شامل ہیں نوجوان آبادی ہماری ستر فیصد ہے جو چالیس سال سے کم عمر ہے یہی ہے پاکستان یہی ہے پاکستان کا معاشرہ اسی نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو لیکن ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کی ہیں آج چھ سال ہو گئے اس ہاؤس کو سینٹ کو لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان چھ سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کیلئے کچھ کیا ہے نہیں کیا کچھ بھی ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے یہاں پہ پبلک انٹریس کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے آئین کی کتابیں کھولی جاتی رہی ہیں یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل اور میں رضا ربانی صاحب کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ بلکل رضا ربانی صاحب آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں کھولتے رہے ہیں یہ اور بات ہے پچھلے دو سال سے یہ کتاب اب لانی رہے ہیں پچھلے دو سال سے میں نے آپ کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن اپاکستان کی کتاب نہیں دیکھئی ہے اس سے پہلے چار سال لگتار میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوا آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں کھولی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے آپ نے یہ کتاب اس ہاؤس میں پھر کیوں نہیں کھولی چیرمن صاحب آئین کی بالدستی قانون کی بالدستی انسانی حقوق کا تحفظ ازادی رائے کا تحفظ ازادی صحافت کا تحفظ عدلیہ کی ازادی یہ آج بھی چیلنجز ہیں یہ آج بھی چیلنجز اپنی جگہ قائم ہیں ابھی سفر باقی ہے بہت کچھ کرنا ہے لیکن چھ سال میں تو کچھ نہیں کیا تو یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز خواتین کی حقوق کا تحفظ بھی اس میں شامل کریں جنسانی حقوق کے اندر آتا ہے یہ سارے جو چیلنجز میں نے گنوائے ہیں یہ آج اپنی جگہ موجود ہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے ایک باپ بڑے فقر سے کہتا ہے وہ میرا بیٹا بڑا تیزے گا وہ تھا کم نہیں ہو رہی ہے اس لی انہیں پنسو ارپے دیتے ہیں وہ تھا کم ہو گیا واہ جی واہ جی واہ کیا کمال ہے یہ فیشن سٹیٹمنٹ ہے یہ پرائیڈ کی سٹیٹمنٹ ہے غلط کام کر رہا ہے اس کا بیٹا لیکن باپ فقر سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو رشوت کو ہم پرائیڈ لے رہے ہیں کہ بچے کی انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیز ہے سمارٹ ہے پھر کہتا ہے جی میرا بیٹا بڑا تیز ہے اس کا واقف تھا فلائیگا گاہ پہ انہیں فون کی تو ہوتا کم ہو گیا سفارش غلط ہے لیکن عام کر دیا عام ہی نہیں اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں اسی طرح چوری ہے اسی طرح کرپشن ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا اپنے اپنے گھرے بار میں جنگ کے بات کرو بیس کے مت بات کرو اور ہم نے جائزہ لینا ہوگا ان سب چیزوں کا معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے ستر فیصد وادی پھر کہتا ہوں نوجوانوں پہ ہے اور وہ ٹیلنٹڈ ہے ان کو اس ملک کی بھاگ دور دینی چاہیے وہ نوجوان وہ ٹیلنٹڈ ہے سپیشلی گاؤں دیاتوں کے نوجوان ٹیلنٹڈ ہیں اگر انہیں موقع دیا جا مجھے مٹ انٹرپ کیا کریں آج میری آخری سپیچ ہے آپ پھر مجھے انٹرپ کر رہے ہیں مجھے اپنی بات میں آخری بات کر رہا ہوں مجھے اپنی بات قائد عاظم کے بعد قائد عاظم کے بعد اگر قائد عاظم کے بعد اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے جو پاکستان کی جان ہے جو پاکستان کی شان ہے جو پاکستان کی پہچان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سفر جس نے ہمیشہ آپ نے ملکہ پرچم سربلند کیا چاہے کھیل کے میدان ہو چاہے وہ شاکت خانم کینسور ہاسپیٹل ہو چاہے وہ نبل یونیورسی ہو چاہے وہ گوڈ گووننرس ہو چاہے وہ عالم فورم پہ حضور اکرم حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں اس کے تحفظ کی بات ہو وہ عمران خان ہے چاہے وہ کشمیر کی بات ہو چاہے وہ فلسطین کی بات ہو چاہے وہ مسلم امہ کیلئے آواز اٹھانے کی بات ہو اس کا نام عمران خان ہے وہ لیڈر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں چیئرمنٹ صاحب کیا کر رہے ہیں جی پلیز کر لیں مجھے مت کر رہے انٹرپٹ جی بہت ممبر باقی ہیں فیصل صاحب کیا رہا ہے پانچ منٹ کا ٹیم دیا چار منٹ نہیں ہوئے میری بات سنیں میں بات ختم کر رہا ہوں وہ لیڈر وہ عمران خان وہ عمران خان جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے اس بات کو ایکسپنج کر دیا کیا ایکسپنج کر دیا کون سے غلط بات کیا میں نے اچھا ٹھیک ہے جی فیصل صاحب جائے رہے ہیں وہ لیڈر جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر یہ ملک خودداری سیناٹر فیدہ محمد صاحب سیناٹر فیدہ محمد سیناٹر فیدہ صاحب ایک سپنچ کر دیا جی میں نے ایک سپنچ کر دیا جی ایک سپنچ کر دیا جی سیناٹر فیدہ صاحب فیصل صاحب پلیز فیصل صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی یہ آیت سنا دیں پلیز سیناٹر فوزیہ جی پلیز تشریف رکھیں میں نے ایک سپنچ کر دیا جی ایک سپنچ کر دیا جی پلیز تشریف رکھیں پلیز جی فیصل صاحب کا مائے کولیں دعا پڑھ لیں پلیز قرآن کی ایک آیت سپری بات قتم کر رہا ہوں میں نے نہ کسی کے خلاف بات کی ٹائم شاٹ ہے فیصل صاحب ٹائم بہت شاٹ ہے کیوں کہ رہے سنے گا میں آخری قرآن کی اقایت سنا کے بات ختم کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں بات سنے اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا اللہ نے اس ملک کو سب چیزیں دیئے اللہ نے اس ملک کو دریا سمندر پہاڑ سیرہ قدرتی وسائل سے مالہ مال ہے سارے موسم ہے حسین وادیاں ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور نوجوان آبادی ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں ہم قدر نہیں کر رہے ہیں ہمیں ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابھی میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی پہ ایک خبر دیکھیں ٹی وی پہ ایک خبر آتی ہے کہ جی فلا فلا شخصیت ایک شاعر تھے یا کیا ہوگی اب بات ختم کرو فلا شخصیت ایک شاعر تھے ان کو فوت ہوئے ہوئے پینتیس برس ہوگے آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے بڑے اچھے تھے زندہ تھے تو اچھے نہیں تھے مر گئے پینتیس سال ہوگے پھر خبر آ رہی ہے جو زندہ تھے وہ اچھے نہیں تھے یا فیصلہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک فیصلہ آتا ہے ٹھیک فیصلہ آتا ہے لیکن فیئر ٹرائل کا کیا حق جو موجود ہے اس وقت ان کو مل رہے ہیں یہ سوال ہے قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کی نعمتوں کی حوالے سے جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا قرآن چپٹر میں قرآن کی آیت پڑھو آپ بیچ پہ بول رہے ہیں فیصل صاحب آپ آیت پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر فورٹین جے آپ پڑھ لیں آیت پلیس چپٹر نمبر فورٹین آیت نمبر ساتھ مجھے ایک دیس کی چیز کی ہے بات پہلے دن سے جب سے میں یہاں سپیچز کر رہا ہوں چھ سال پہلے سے اور آج آخری سپیچ کوئی ایک سپیچ نہیں ہے جس میں ان لوگوں نے مجھے انٹرپٹ نہ کیا ہوگا تینکیو ویری مچ قرآن کی آیت چپٹر نمبر فورٹین آیت نمبر سیون جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے چپٹر نمبر فیفٹی فور آیت نمبر تھرٹی فائیو ہم ان لوگوں کو اس طرح صلاح دیتے ہیں جو شکر گزار رہے اور آیت ٹوئنٹی سکس چپٹر نمبر تھرٹی ایٹ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بٹکا دے بٹکے ہوئے کی سزا انہوں نے سزا سخت ہے کہ انہوں نے روزے حساب کو بھلا دیا اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوہ کر دے یہ دعا سب کی طرف سے جی اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوہ کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ سے اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجہ کر دے یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو پردگارِ عالم جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلے مجھ کو وہ علم اسم پڑھا جو مجھے زندہ کر دے ضائع ہونے سے بچالے میرے محبوب مجھے یہ راو وقت مجھے کھیل دماشا کر دے میں مسافر ہوں سو رستے راس آتے ہیں مجھے میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے بز میں کنین میں جاری میرا نقمہ کر دے اللہ پر ایمان اور انشاءاللہ مشکلات سے نکلے گا پاکستان کہ امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہو اور سارے موسم ملتے ہو بس رنگ و نور برستے ہو اور سارے ہستے بستے ہو امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو جہاں دہشت کا بازار نہ ہو جینا بھی دشوار نہ ہو مرنا بھی آزار نہ ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو ورخون کی حالی عام نہ ہو اس آنگل میں بھر کی شام نہ ہو جہاں منصف سے انصاف ملے جہاں منصف سے انصاف ملے دل سب کے سب سے انصاف ملے ہاں امید ہے ایسی بستی کی جہاں کسی بستی کاشیہ مومن